ازرحال کریم محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمائین عزیزان قرآن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم گرشتہ جمعہ سے اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحثیت پیکرِ افو در گزر عزیزانی قرآنی میں مکہ مکرمہ کا ایک دلچسپ واقعہ آپ نے سانے بیان کرنا چاہوں گا مکہ مکرمہ میں مقام حجر پہ دو دوست بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں ایک کا نام عمیر بن وحب ہے اور ایک صفوان بن امیہ ہے دونوں بدر کے مقتولین کا ماتم کر رہے ہیں عمیر بن وحب کہتے ہیں کہ یا بات یہ ہے میرا تو جی یہ چاہتا ہے کہ میں بس سواری لوں سیدھا مدینہ جاؤں اور محمد کو قتل کر دوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر کیا کروں ایک تو مصفق قرضہ ہے غربت ہے در ہے کہ اگر میں مارا گیا تو بعد میں میرے بچوں کا کیا ہوگا پھر میرا بیٹا انہی کے ہاں گرفتار ہے مسلمانوں کے ہاں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کروں صفوان بن امیہ جو بہت امیر آدمی ہے وہ جواب دیتا ہے کہ واہ یہ بھی کوئی بات ہے یا تم تیار ہو جاؤ تم جاؤ قتل کر کے آؤ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تم اگر زندہ بچ گئے تو انعام و اکرام سے مالہ مال کر دوں گا تم اگر قتل ہو جائے تو تمہارا قرضہ تمہارے بچوں کا نان نفقہ ان کی نگہ داشت پوری زندگی میرے زندگی حلفا بات تہہ ہو گئی واقعہ جو معاہدہ کر لیا اور معاہدہ یہ کہ اگر عمر بن وحب حضور کو قتل کر کے زندہ بچ کیا گیا تو انعام و اکرام ورنہ اس کے بچوں کی دیکھ بھال سب کچھ صفوان بن امیہ کرے عمر بن وحب اپنی تلوار زہر میں بچھاتے ہیں تیاری کرتے ہیں سواری لیتے ہیں مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سیدنا عمر فاروق انہین دبوچ لیتے ہیں اور گلے سے دبوچ کے سیدھا حضور کے قدموں میں لاکے ڈال لیتے ہیں حضور فرماتے ہیں عمر اس کو چھوڑ دو اور عمر سے پوچھتے ہیں عمر کیسے آنا ہوا کہتے ہیں یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا آپ کے ہاں کرتار ہے اس کو چھوڑوانا چاہتا ہوں عمر فرمہ عمر یہ جو تلوار تو میں لٹکار رکھی ہے گلے میں ہمائل کی ہوئی ہے یہ کیا چیز ہے یا رسول اللہ تلوار تو ہمارے گلے میں ہوتی ہے آپ نے دیکھا آپ نے ودر میں بھی اس کو استعمال کیا آپ نے فرمائے وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ مقام حجر پر تمہاری صفان امیہ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اور جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے اب یہ سنتے یہ شفظ بہت چکاہ سے رہ گیا کہتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں اس لیے کہ جو کس صفان بن امیہ اور میرے درمیان تیہ ہوا ہے اس کو کوئی تیسرا انسان نہیں جانتا یہ محض اللہ نے آپ کو خبر کر دی ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اسی وقت یہ شخص مسلمان ہو گیا اور نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ اس نے آکے مسلمانوں کے لیے بہت کام نہیں کیا اور اس کے اسلام قبول کرنے سے پہلے پہلے حضور نے اس کو معاف نہیں کر دی ہے لیکن صفوان بن امیہ کا معاملہ بہت دلچسپ ہے یہ شخص فتح مکہ تک مسلمان نہیں ہوا جب فتح مکہ ہو گیا تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میرا دل آپ کے بارے میں صاف نہیں ہے مجھے آپ جرہا محلت دیجئے میں سوچ لوں آپ نے پوچھا کتنی تمہیں محلت چاہیے کہا مجھے دو ماہ کی محلت دیجئے آپ نے کہا تمہیں چار ماہ کی محلت ہے جاؤ آزاد ہو خوب سوچو میرے بارے میں دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں اور تھوڑے ہی ارسلت بادشخص خود لوٹ کے آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے میری سینے کو آپ کی محبت میں کھول دیا ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں اب آپ غور فرمائی کہ صفوان بن امیہ وہ شخص ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پہ امیر کو اکسایا تھا اس کو کسی محلت کی محلت دیا جانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی لیکن حضور نے اس کے ساتھ حسن سلوک فرمایا اس کو آزاد کر دیا اس کو لمبی محلت دے دی اور اس شخص نے دن سے اسلام کو قبول کیا عزیزانی گرامی غزبہ احد میں ہمیں ایک منظر نظر آتا ہے اور وہ افو درگزر کا ایک خسین منظر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بہت بڑا حملہ ہوا جب عقب سے خالد بن ولید نے حملہ کیا حضور بھیرے میں آگئے اور آپ کے تیروں کی بوچھار ہو گئی اسی دوران سیدنا حمزہ بھی قتل ہوئے اس وقت یہی وہ وقت تھا کہ حضرت علیہ نے جب حضور پہ تلوار پڑھ رہی تھی تو اس کو روکنے کے لیے بجائش کہکے ڈھال کو سنبھالتے پھرتے وہ نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا ڈھال لینے کا موقع نہیں تھا تلوار سے روکنے کا بھی موقع نہیں تھا تو ہاتھ آگے کر دیا ہاتھ کٹ گیا لیکن تلوار کو حضور تک نہیں جانے دیا اس موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ہر طرح سے تیروں کی بوچھار اور انسانوں کا حملہ تھا ایسے موقع پہ انسان کے موں سے بدعا نکلتی ہے غلط الفاظ نکلتے ہیں سخت الفاظ نکلتے ہیں سخت کلامی ہوتی ہے جو جملہ ریکارڈ میں آگیا ہے اور وہ تاریخی جملہ ہے آپ نے اس موقع پہ یہ فرمایا اللہم مغفر لی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اَيَا اللَّهُمْ مِرِي اس قوم کو بخش دے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں دوست دشمن کی پہچان نہیں ہے کہ کس پہ یہ حملہ آور ہو گئے ہیں نادانوں کو یہ بھی پتا ہے ایک روایت میں یوں الفاظت ہے اللہم مَهْدِ قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اَيَا اللَّهُمْ مِرِي اس قوم کو ہدایت کر دے ہدایت دے دے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں عزیزانِ گرانی یہ ہے وہ دعا جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور افو در گزر کے نظارے تو بہت جلچسپ ہیں ایک دہاتی سادہ انسان جس کو معلوم نہیں کہ مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں وہ مسجد نفوی میں آتا ہے ہاں لوگوں سے ذرا سا ہٹ کے بڑے آرام سے وہ پشاپ کرنے لگ جاتا ہے مسجد کے اندر اب وہ صحابہ لپکے اس کی طرف اس کو روکنے کے لیے آپ نے صحابہ کو روک دی اس کو پہلے تسلی کے ساتھ پشاپ کر لینے دو اس لیے پشاپ کر رہا ہے جاں اس کو جنجہ وڑتے بھف وڑتے مشارہ بیوار پڑ جاتا اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے اسلام سے مسلمانوں سے صحابہ سے نفرت آپ نے صحابہ کو روک دیا کوئی اس کے قریب نہ جائے جب وہ تسلی سے مسجد نبضی میں پشاپ کر کے فارغ ہو گیا تو اس صحابہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بہت تیار سے کہا کہا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے اس میں پشاپ پہانا یہ تھوکنے کا کام یہ صحابہ نہیں کیے جاتے اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ جہایت میں پشاپ دیا ہے یہاں پانی کی دوتیں دول پھینکے پھینکے پاک کر دیں عزیزانی گرامی ہم فتح مکہ کے واقعات پر جب غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعات سوائے ان العزم رسول کے اور کسی سے ظہور پذیر مینجل ہو رہے ہیں دیکھئے ہند وہ خاتون ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگوں پہ لوگوں کو اکسایا پرنگیختہ کیا رجزگائے اور جب ابو صفیان مسلمان ہو گئے تو اس عورت نے احتجاج کیا اور اسلام کو قبول نہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہِ صفا پہ خواتین کو بلایا ان سے بیعت لینا شروع کی آپ بیعت لے رہے تھے اور یہ عورت ساتھ ساتھ حضور کو ہوت کر رہی تھی گستاقی کر رہی تھی آپ نے خواتین سے بیعت لی کہ وہ بدتاری نہیں کریں گے اس نے شور مزادی ہے کہ ہم شریف زادیاں ہیں ہم یہ کام نہیں کیا کرتی آپ نے چوری کے خلاف نہ کرنے پر بیعت لی اس نے شور مچایا آپ نے اس بات کے خلاف بیعت لی کہ اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی تو اس نے شدید گستاق خانہ جملہ کہا اس نے کہا واہ ہمیں بچوں کے قتل سمانہ کرتے ہو ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا جوان کیا بڑا کیا اور تم نے ان کو خود قتل کیا خود قاتل ہو ہمیں قتل سے روکتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر دس ہزار نگی دلواریں موجود تھی بحصیت فاتح مکہ کے مکہ میں لاخل ہوئے تھے اور اس وقت یہ بیعت لے رہے تھے اس وقت کسی کی مجال نہیں تھی کہ حضور کے خلاف گستاق خانہ کلمات کہہ سکتا یہ ہند اس لیے گستاق خانہ کلمات کہہ رہی تھی کہ اس کو یقین تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس کے جرائم اتنے زیادہ ہیں کہ یہ معاف نہیں ہو سکتی اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا اس کو ہر حال میں قتل ہونا ہے اس لیے جب کسی شخص کو معلوم ہو کہ مدنہ تو ہے ہی تو اس کی زبان چھوٹ ہو جاتی ہے جو بھی آئے وہ بکنے لے تو یہ واہی تباہی جو عمومی آئے بکے جا رہی تھی جب بیعت مکمل ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کو اپنے پاس بلایا اور وہ قریب آئی اور اس شان سے قریب آئی اپنے گردن کو اکرائے ہوئے کہ گوی آدھی اس کی گردن کو تلوار سے اڑا دیا جائے گا جب حضور کے قریب وہ پہنچی تو آپ نے فرمایا ہند ہم تمہیں معاف کر چکے ہیں اور یہی جملہ سننے کی دیر تھی کہ ہند کانپ نہیں لگ گئی اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا وہ تو قتل ہونے کو آئی تھی وہ تو قتل کے یقین کے ساتھ گستاخانہ کلمات کہہ رہی تھی اور یہاں پتہ یہ چلا کہ آپ فرما دیں کہ بھئی ہند تو تمہیں معاف کر چکے ہیں تو اس نے کامتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ جو تاریخی جملہ کہا میرا حسن لیجئے وہ کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم آج اپنے سارے جھوٹے خدا وط وط سب بھول گئے تیرے رب کی قسم آج سے پہلے مجھے جس قدر نفرت تجھ سے اور تیرے خیمے والوں سے اتنی خاندان والوں سے یا صحابہ سے جتنی نفرت تجھ سے اور تیرے خیمے والوں سے تھی اور کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی اور تیرے رب کی قسم کھا کے کہتی ہوں اب سے اور آج سے جتنی محبت مجھے تجھ سے ہے تیری ذاتِ گرامی سے اور تیرے خیمے والوں سے اتنی محبت اور کسی سے نہیں تھی یہ سارا انقلابِ دل یہ کیسے ہو گیا کہ اس کی ہر گستاخی کے جواب میں آپ مسکراتے رہے اور آخر کار آپ نے اس کو بلا کے اس کو یہ تسلی دے دی کہ تمہیں قتل نہیں ہونا ہے تمہیں معاف ہونا ہے عزیزانِ کرامین حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل کام ہی گئی تھا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو آپ نے اس مقام پہ پہنچانا تھا وہ لوگ جن کو اپنی بخشش کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ان کو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ لے آتے ہیں کہ ان کو بھی بتاتے ہیں کہ تمہیں قتل نہیں ہونا ہے تمہیں دوزخ میں نہیں جانا ہے تمہیں معاف ہونا ہے اب وہ شخص جس کو ہند نے تیار کیا تھا وحشی سید عامیر حمزہ کی قتل کے لئے اور اس نے وہ بھالا پھینک کے وہ حربہ جسے کہتے ہیں عمیر حمزہ کو قتل کیا اب وہ بھی چھپتے چھپاتے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور حضور سے معافی مانگنے لگا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدقاضہِ بشری رو دیئے وحشی کو دیکھا تو آپ کی آنسوں سے آنسوں جاری ہو گئے آپ نے تمہ یا وحشِ عرق عامیر وحشی مجھ سے ذرا دور ہٹ جاؤ ایک رواب میں یوں الفاظ ہے حَلْ تَسْتَطِيعَ اَنْ تُغِيبَ وَجْحَكْ عَامِرِ وحشی کیا تیرے بس میں یہ بات ہے کہ تُو اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھا جاؤ اس لیے نہیں کہ تیرے چہرے سے نفرت ہے یا انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے نہیں وحشی جب تو میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا کی لاشی آدھا جاتی ہے اس کا غم تازہ ہو جاتا ہے اور نبی کو بار بار غمگین کرنے سے امتی کا اپنا نقصان ہوتا ہے اس کا اپنا ایمان جاتا رہتا ہے تو وحشی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے حضور کی مجلس میں آتے تھے لیکن مو چھپائے ہوئے چھپتے چھپاتے پیشے کی طرف سے لیکن حضور نے اس شکل بھی معاف کر دیا یہ ایک اور صحاب ہے حبار بن اسوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب جب مکہ سے حجرت کرنے لگیں اور حضور کے داماد ابو العاص بن ربیہ نے ان کو روانہ کر دیا وہاں سے تو یہ اس شخص نے نیزے سے حملہ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں چوٹ آئی حاملہ تھی حمل بھی ساخت ہوا اور مستقل بیمار پر لی اور اسی بیماری میں انہوں نے تغیل علالت کے بعد انتقال فرما دیا تو یہ حبار بن اسوت یہ حضور کی بیٹی سیدہ زینب زینب کا قاتل شمار ہوتا تھا یہ بھی حضور کے سامنے مو لٹکائے ہوئے آگیا یا رسول اللہ آپ نے سبھی کو تو معاف کر دیا آپ مجھے بھی معاف کر دیا آپ نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا ہاں وہ شخص وہ جسے ابو جہل کہا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہلواتا تھا حکمت کا باپ دانشوری کا منبا لیکن اس کا نام ابو جہل پڑ گیا اس کی جسمانی یادگار اس کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل یہی وہ شخص ہے جس نے فتح مکہ کے دوران حضور کے لشکہ کی مضاحمت کی اور زخمی ہو کے بھاگ دیا اس کے بعد سمندر کی سفر اور پھر واپس اگلم بھی کہا نہیں آخر کار مدینہ مناورہ میں حضور کی خدمت میں حاصل ہو گیا جو ہی یہ شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی تشریف رکھتے تھے آپ کی کندھے پر ایک چادر تھی جو آپ نے اڑھی رہی تھی آپ اس شخص کے استقبال کو کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس قدر محبت اور پیار سے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس قدر تیزی سے اس کی طرف بڑھے کہ آپ کی چادر گر گئی اور آپ نے تاریخ جمعہ ارشاد فرمایا مرحبا بک ایوہ الراقب المحاجر اے اللہ کے راستے میں حجرت کر کے آنے والے شہ سوار تیرا آنا مبارک ہو یہ کس سے کہہ رہے ہیں ابو جہل کے بیٹے سے جس نے آخر دم تک مضاہمت کی وہ تنہا ہے جس نے فتح مکہ میں حضور کا مقابلہ کیا لیکن اس کو الراقب المحاجر فرما رہے ہیں اللہ کے راستے میں حجرت کر کے آنے والے شہ سوار تیرا آنا مبارک ہو اور پھر مزے کی بات دوستو حضور کے نام پر مرد مٹنے کو جی چاہتا ہے جب ہم یہ بات سنتے ہیں کہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو اب اکرمہ بن عبی جہل مسلمان ہو گیا ہے اس کے والد کو جب تم اس کے سامنے ابو جہل کہو گے تو اس کا دل دکھے گا ابو جہل تو ابو جہل ہی ہے لیکن اکرمہ کے سامنے اس کو ابو جہل نہ کہا کرو کسی کا دل دکھا کیا تمہیں کیا ملے گا بے شک کہتے رہو لیکن اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کو ابو جہل کہکے نہ پکارا کرو عزیزانِ گرانی ایک صحابی ہے کہ غفار قبیلہ کے یہ قبیلہ ڈاکہ زنی اور چوری کا کام کیا کرتا تھا ابو ذر غفاری بھی اسی قبیلہ سے تھے یہ ابو بسرہ غفاری ہیں جو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکے مدینہ منورہ میں مہمان رہا اور بحیثیت مہمان کے میں نے حضور کو تنگ کیا کیسے تنگ کیا؟ پیٹو آدمی تھے کرنے کے حضور ایک بکری کا دودھ لائے میں وہ پی گیا دوسری کر لائے میں وہ پی گیا تیسری کر لائے میں وہ پی گیا حضور کے گھر کا جتنا وہ تھا وہ بکری کا شام کا کھلا ہوں کا بکری کا دودھ میں سارا ہی پی گیا اور اس راق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھرانہ سب لوگ بھوکے سوئے نہیں ہر قدم نے جان بوچ کے کی کہ دیکھیں اللہ کا نبی کس طرح سے پیش آتا ہے کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے تحمل کے ساتھ مجھے جب تک کہ میں نے خود روکا نہیں آپ مجھے دودھ پلاتے رہے پلاتے رہے پلاتے رہے کچھ نہیں کہا کیونکہ صبح کے وقت میں مسلمان ہو چکا تھا وہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ حسن اخلاق سوائے اللہ کے رسول کے اور کسی کا نہیں ہو سکتا ایک اور صاحب کا بھی قصائصہ ہی بیان ہوا کہ وہ صاحب بھی آئے اور اس وقت حضور کی گھر میں سات بکریوں تھی ساتوں بکریوں کا دودھ وہ شخص پی گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ روکا نہ ٹوکا اور نہ نابسن فرمایا آپ اس کو مسلسل پلاتے رہے اور صبح کے وقت وہ بھی مسلمان ہو گئے یہ ایک مزاج ہے اب دیکھئے اس سے بھی بڑا واقعہ مکہ مکرمہ میں غالباً فتح مکہ کا ہی موقع ہے کہ آپ جبل تنعیم پہ تھے وہاں آپ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اب مسلمان خود تو پتہ ہی ہے لیکن غیر مسلموں کو بھی پتہ تھا کہ صبح کی نماز میں آپ لم بھی قرآت کرتے تو اس جبل تنعیم سے اسی افراد نے یہ ارادہ کیا کہ جب حضور نماز پڑھا رہے ہوں تو یک بارگی آپ کے حملہ کیا جائے اور آپ کو قتل کر دیا جائے آپ نماز پڑھا رہے تھے لیکن لوگ چوکس تھے اسی کی اسی افراد گرفتار ہو گئے اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیئے گئے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے قتل کے متلاشی تھے آپ نے اسی کی اسی افراد کو ہی معاف کریں عربوں میں بہت مشہور شاعر تھا اس کا نام کعب بن زحیر تھا اس شخص کے کام یہ تھا کہ حضور کے خلاف یہ یاوہ گوئی کرتا تھا بے خودہ گفتاری کرتا تھا حضور کی حجب کہتا تھا تو حضور کی اجازت سے صحابہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شخص اب جہاں بھی مل جائے اس کو قتل کر دو اب یہ بھاگا پھرے کہ کہاں پناہ ملے تو تنگ آ کے پریشان ہو گیا کوئی پناہ نہ ملے ہر جگہ مسلمانوں سے صدر لگے تو کسی نے اس کے مشورہ دیا کہ ایک ہی جائے پناہ ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرانی ہے اگر تم حضور تک پہنچ گئے تو زندہ بچ جاؤ گے اور راستے میں کہیں پکڑے جائے تو مارے جاؤ گے تو یہ شخص مو لپیٹ لپاٹ کے حضور کے سامنے پہنچ گیا اور اس نے حضور کی شان میں وہ خوبصورت قصیدہ کہا جسے قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے یا قصیدہ بانت سعاد کہا جاتا ہے اور جس کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے جو اکثر میں روز اکدس میں پڑھ لیا کرتا ہوں لَقَدْ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُسْتَعْفِعًا وَالْعَفْوَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَقْبُولُوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افو درگزر کی تلاش میں آ گیا ہوں اور جانتا ہوں کہ افو درگزر حضور کے مزدیک بہت ہی محبوب عمل ہے جب اس نے یہ شعر پڑھے اور یہ قصیدہ پڑھا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کعاب دن سخیر ہے تو آپ نے اس کو معاف کر دیا عزیزانی گرانی یہ افو درگزر ہے جو انسانیت کی عظمت ہے اور رسولوں کی اور متبعین رسالت کی شناخت ہے وہ آخر داوان آنے میں دل اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے